اس سیشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پاور آف ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے کیا اور کمپنیز کیوں اس کو یوز کرنے کے لیے اس ٹیم بے چین ہو رہی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک سینریو دیتا ہوں اور یہ آپ ہی کا اپنا سینریو ہے آپ ایک کمپنی میں جاپ کر رہے ہیں اور آپ وہاں سیلز کی جاپ کر رہے ہیں اگدم آپ کا منیجر آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میری بات سنو کاسم اگلے آدھے گھنٹے کے اندر تم نے ریسرچ کرنی ہے اور مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو نیا ریسٹورانٹ ہم کھول رہے ہیں اس کا کھانا کیا لوگوں کو پسند آئے گا اور لوگ کتنے پیسے اس کو پے کرنے کے لیے تیار ہوں گے اب آپ کے پاس تین ڈیفرنٹ آپشنز ہیں جس کے اوپر آپ سوچ رہے ہیں پہلی آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ پانچ سے چھے لوگوں کو بلائیں مارکٹ میں سے ان کو بٹھا کر فٹا وٹ پوچھیں کہ بھائی آپ کو کس طرح کا کھانا پسند ہے اور آپ کتنے پیسے پیگ کریں گے ہمارے نئے ریسٹورانٹ کے لیے دوسری آپ کے پاس کیا ہے دوسری آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کا ایک دوست ہے جو ریسٹورانٹ انڈسٹری میں کام کرتا ہے آپ اس کو کال کریں اور اس سے پوچھیں کہ یار بھائی میری پرموشن فضی بھی ہے مجھے بتاؤ کہ ہمارا ریسٹورانٹ چلانے کے لیے کسٹمر کس طرح کا کھانا پسند کرے گا اور کس طرح کی پرائس پے کرے گا تیسری چیز آپ سکر کی ایکسٹریم گرمی کے اندر باہر نکلیں اپنے موٹر سائیکل کے اوپر اور جا کے مارکٹ میں دیفرنٹ لوگوں سے پوچھیں اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ جو آپ کے منیجر نے آپ کو دیا ہے اب اس کا آنسر کیا ہے اس کا آنسر میں آپ سے اس سیشن کے انڈ میں دوبارہ پوچھوں گا لیکن آئیے پہلے ذرا کچھ سٹیٹسٹکس کی طرف نظر ڈالتے ہیں اب جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہاں ساڑھے ساتھ عرب لوگ ہیں اور ان ساڑھے ساتھ عرب لوگوں میں سے تقریباً تین اشاریہ ساتھ بلین لوگ ایسے ہیں جو انٹرنیٹ کے ٹکنالوجیز کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ان میں سے دو اشاریہ ساتھ بلین لوگ ایسے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ڈیلی یوز کرتے ہیں لیکن بھائی ہم تو اس ٹائم موبائل فون کی ٹکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں تو کیا سوشل میڈیا موبائل پہ یوز کرنے والوں کی تعداد بھی اتنی ہے موبائل فون یوزرز دنیا میں اس ٹائم چار اشاریہ نو بلین ہے جن میں سے دھائی بلین لوگ یعنی کہ دھائی عرب لوگ اس ٹائم موبائل ٹکنالوجی کو یوز کر کے ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کریں یہ ہے سکوپ یہ ہے ان لوگوں کا سائز جو آپ کے پوٹینشل کسٹمر یا کمپنی کے پوٹینشل کسٹمر بن سکتے ہیں تو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے فوائد کیا ہیں جس کے طرح ہم جج کریں گے کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کی پاور کیا ہے سب سے پہلے ہے گلوبل ریچ اتنی بڑی دنیا اس میں اتنے لوگ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے کنیکٹڈ ہیں تو آپ کو اپنی کمپنی کا پیغام دوسرے تک پہنچانے کے لیے صرف ایک کلک کی ضرورت ہے اور پیغام آپ تک پہنچ جائے گا سیکنڈ is پرسنلائز مارکٹنگ یعنی کہ مجھے اگر ہاف سلیف کی شرٹس پسند ہیں تو کمپنی سیلیکٹ کر سکتی ہے کہ فیس بک پہ یہ ڈاکٹر یاسر بیٹھے اس طرح ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو ہاف سلیف ٹی شرٹ کی ایڈ دکھائی جائے تاکہ یہ ہماری ویب سائٹ پہ آئے ہیں اور آکر چیز کو پرچیز کریں تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے کسٹمر انگیجمنٹ کسٹمر کو انگیج کرنا مطلب کسٹمر اپنے ویب سائٹ اس ٹائم دیکھ رہا ہے آپ کی کمپنی کو یا یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں یا کیسی ایڈورٹائزمنٹ بنا سکتے ہیں یا کیسی مارگیٹنگ کر سکتے ہیں کہ کسٹمر انگیج ہو کسٹمر آپ سے سوال جواب کرے کسٹمر آپ سے سوال جواب کرے گا تو کنیکشن بیلڈ ہوگا کنیکشن بیلڈ ہوگا تو ریلیشنشپ بیلڈ ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کانٹینٹ ورائیٹی پہلے زمانہ ہوتا تھا کہ ٹی وی کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ چلانی ہے تو اس کے لیے پروڈکشن کے لیے سمان اکٹھا کرنا ہے پری پروڈکشن کا فیز آئے گا پھر دوب کے اندر شوٹنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر ایک ایڈورٹائزمنٹ بنے گی جو پھر ٹی وی کے اوپر چلے گی آج کل اگر آپ نے اپنے ایڈ کو یعنی ایڈورٹائزمنٹ کو یا اشتہارات کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو اس سب کی ضرورت نہیں آم مہینے کے تیس دن بھی تیس ڈیفرنٹ قسم کا کانٹینٹ کسٹمر تک پہنچا سکتے ہیں تو ورائیٹی آب تک کانٹینٹ کی پاور کس نے دی ڈیجیٹل مارکٹنگ نے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سیلز کنورشن جب کسٹمر انگیج ہو گیا ریلیشنشپ بیلڈ ہو گیا کسٹمر نے آپ کا کانٹیکٹ اور پروڈکٹ دیکھ لیا تو نیکس پروسس کیا ہے سیلز آپ سیل کے اندر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو یوز کر کے سیلز کنورشن کر سکتے ہیں اور لاسٹ بات نواندہ لیسٹ اس کوسٹ ریڈکشن ساری ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو یوز کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے میرے نزدیک بلا کیا ہے کوسٹ ریڈکشن کوسٹ بہت کم ہو جاتی ہے وہ کمپنیز کے جو بل بورڈ کے تھوہ اپنی ایڈورٹائزمنٹس ابھی بھی دے رہی ہیں اس کی ایک سرٹن کوسٹ ہے اور اس سرٹن کوسٹ کو اگر ہم کمپیر کریں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ تو وہ بہت کم ہے تو یہ سب سے زیادہ فائدہ ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کا یا ڈیجیٹل مارکٹنگ کا لیکن ایک سیکنڈ میں نے تو آپ سے آپ کی پرموشن کے بارے میں سوال کیا تھا سیشن کے شروع میں تو کیا آنسر ہے آپ کا دوستو اگر آپ کا آنسر ان تین سوالوں میں سے یا ان تین آپشنز میں سے ایک ہے جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں دی تھی تو آئیم سوری ابھی بھی آپ ڈیجیٹل مارکٹیر نہیں بن سکے آپ کا آنسر ہونا چاہیے کہ میں ان تینوں آپشنز میں سے کوئی یوز نہیں کروں گا میں اپنا موبائل فون نکالوں گا یا اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھوں گا اور فیس بک کو یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو یوز کر کے میں اپنے منیجر کو آدھے گھنٹے سے پہلے یہ آنسر پروائیڈ کروں گا کہ ہمارا کسٹومر چاہتا کیا ہے کس طرح کا کھانا پسند کرے گا اور اس کی پرائیس کی اپنے کرے گا